دیکھئے ہمارے ہاں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے اس دنیا سے اتنا لو جتنی تمہیں صرف زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت ہے نیڈز اپنی ضروریات پوری کرو ڈیزائرز اور خواہشات نفس جو انسان کی ضروریات سے بہت آگے ہیں جس سے انسان اس دنیا میں مبتلا ہوتا ہے ایاشیوں میں پڑھتا ہے بچکاری میں پڑھتا ہے مال و دولت میں اس دنیا کی کسرت کی لذتوں میں انسان اگر گم ہو جائے تو اس پر غفلت تاری ہو جاتی ہے دین اس کو ممنوع فرماتا ہے پابندی پابندی لگاتا ہے ان کے نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کے اندر دنیا کی خواہشوں کو بھڑکایا جائے دیکھئے ایک جو آپ کو ایک اچھی زندگی کا یہ لالش دیتے ہیں اور ہر کام کے لئے اب تو حال یہ ہے کہ چھٹیوں اور ویکیشنز پہ جانے کے لئے بھی سود آفر کرتے ہیں لون آفر کر رہے ہیں آپ کو ایک لائف سٹائل بیونڈ یور مینز یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاو یہ بیونڈ یور مینز آپ کے وسائل اور اختیارات سے زیادہ خرچ کرنے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں کریڈٹ کارڈز کے نظام کے ذریعے کہ انسان قرص پہ زندگی گزارے لیزنگ پہ زندگی گزارے سود پہ زندگی گزارے اس کیلئے ضروری ہے کہ انسان کے وجود میں خواہشات کو بھڑکایا جائے انسان کو یہ دکھایا جائے کہ تم اپنے وسائل اپنی آمدنی سے بڑھ کر زندگی گزار سکتے ہو کیونکہ ظاہر ہے فنڈنگ فنانسنگ انہوں نے کرنی ہے ہمارے ہاں ریکوارمنٹ یہ ہے کہ انسان چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے نہ فضول خرچی کرے فضول خرچوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا نہ کنجوسی کرے انسان کے ضرورت کے وقت بھی انسان خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں کسرت سے خرچ کرے یہ ایک بیلنس ہے ہمارے ہاں اپنی ضروریات پوری کرے اچھی گاڑی ہونا اچھا گھر ہونا اچھے کپڑے ہونا یہ عیاشی یا فضول خرچی نہیں ہے لیکن عیاشی اور فضول خرچی کا فرق یہاں آتا ہے کہ آپ کو ضرورت اگر دس جوڑے جوتے کی ہے تو آپ کے پاس سو جوڑے جوتے ہوں آپ کو ضرورت اگر دس کمیزوں کی ہے تو آپ کی علماری کی وارڈروب شیٹس اور کپڑوں اور کمیزوں سے بھری ہوئی ہوں یہ اسراف اور بیجا میں آ جاتا ہے ہمارے ہاں اس چیز کے ترغیب ہیں ان کے ہاں دوسری چیز کی اسراف کرنے کی اور دیکھئے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فلسوفیکل فنڈامنٹل کانسپٹ ہے ہمارے سوچ اور فکر میں کہ جو دنیا ہمارے پاس ہوتی بھی ہے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے اللہ بھی احسان جتاتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں دیا ممہ رزق ناہم کا شرط لگا جاتی ہے کہ وہ رزق جو ہم نے تم کو دیا ان کے کانسپٹ میں یہ ہے کہ دنیا یہ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں دیکھیں وہ یاد کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے کہا تھا کہ آستن کماستن اللہ علیہ اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے تو جواب اس نے یہ دیا تھا کہ اللہ نے کوئی اچھائی نہیں کی یہ سب کچھ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے علم سے کمایا یہ اگین فنڈمنٹل کانسپٹ ہے ایک یہاں پہ بڑا خصورت سے ایک سوفٹ واقعہ سنانا چاہیں گے مرہوم اشواق احمد صاحب نے کسی کا واقعہ کوٹ کیا کہ کوئی صاحب ان کے پاس آکے کہتے ہیں کہ جی آج میں نے بہت نیک کام کیا کہ میں نے ایک مسکین کو آج اس کو میں نے سو روپے صدقہ کر دیا تو اشواق احمد صاحب بڑے اتمنان سے کہتے ہیں کہ تو بھی تو دیتے ہو چویں دیتا ہے یعنی پنجابی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بھی تو اس پیسے میں سے دیا جو تمہیں کسی نے دیا تھا تم نے کونسپ اپنے پیسوں میں سے دیا تو کس بات کا احسان جتا رہا ہے یہ کونسپٹ اتنا بڑا کونسپٹ ہے ایک فلسوفکل ڈائیمنشن کا کہ انسان جب یہ ریالائز کرے کہ ہر چیز جو اس کو دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے جب ہم انہا لیلہ و انہا لے راجعون کہتے ہیں تو ہمارا ایک پوری سائیکلوجیکل پروگرامنگ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے کوئی چیز ہماری نہیں سب کچھ اس کی ہے ہم صرف کسٹوڈین ہیں زمین میں خلافت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں پروپٹی ملکیت اونرشپ سب کچھ اللہ تو کیا جیسے تھا جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ نوازہ ہے جن کی پاس زیادہ ویلک ہے ان کے اوپر ایکویونٹلی زیادہ رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ زیادہ خرچ کریں بلکل یہی بات ہے ہم آئیں گے اس کے اوپر اسی طریقے سے دیکھئے کہ ہمارے ہاں جو فلسافکل کونسپٹ ہے وہ شیرنگ کا ہے کہ آپ تقسیم کریں اللہ کی راہ میں مخلوق کو تقسیم کریں دیں شیر کریں آگے ہم بتائیں گے کہ پوری ہماری تاریخ اسلام اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو اپنے پاس درورتیں پوری کرو باقی ڈسٹریبیوٹ کرو ان کے ہاں جو اکنومیٹ سسٹم ہے اس کی بنیاد ایکسپلوائٹیشن پر ہے لوگوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ ان کو ایکسپلوائٹ کرو اگر وہ قریب کمزور مسکین ہیں اگر وہ زیادہ مجبوری میں ہیں تو بھاری سوٹ پر قرضہ دو اگر وہ ان کو مجبوری اور محتاجی کوئی ہے تو قیمتیں چڑھا دو اگر بھی انسان بھوکے پیاسے مر رہے ہیں تو یہ موقع ہوتا ہے کمانے کا آئل کے ریٹ بڑھا دو گیس کے ریٹ بڑھا دو پیٹرول کے ریٹ بڑھا دو جہاز کے قرائے بڑھا دو کیونکہ حاجیوں کو حج کرنے کے لیے جانا ہے لہٰذا انہوں نے حج کے ٹکٹ تو لے نہیں ہے لہٰذا یہ وقت ہوتا ہے حاجیوں کو لوٹنے کا دیکھیں یہ ایکسپلائٹیٹیو نظام جس کے اندر ہم پورا معاشرہ ہمارا پسا ہوا ہے جب آپ دیکھتے نہیں ہے اس نظام کے نتیجے میں کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے سڑکیں خراب ہوتی تو ٹیکسی والے بھی قرائے چڑھا دیتے ہیں اور جب سیزن ہوتا ہے تو ائرلائنز والے بھی جہاز کے ٹکٹ بڑھا دیتے ہیں جانے کے انسٹیڈ آف کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں اور لوگوں کے لیے شیئر کریں اور جو کچھ رسپ اللہ نے ان کو دیا اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں کے لیے آسانیاں کریں یہ اس کفر کے نظام کا ایک فساد ہے کہ انسان کے اندر مادیت اور ایکسپلائٹیشن خود بخود پیدا ہونی شروع ہوتی ہے چاہے وہ ٹیکسی والا ہو یا ائرلائن والا ہو یا ملک کا سر برا ہو اسی طرح ایک بہت امپورٹن کانسپ جو ہماری ایکنومک سسٹم کا ہے وہ مارکٹ پلیس ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اس پر ہم تھوڑا ایمفیسائز کریں گے جب آپ جمعہ بزار جاتے ہیں یا جب آپ اتوار بزار جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی سینکڑوں دکانیں لگی ہوتی ہیں کسی دکان سے آپ سبزی خریدتے ہیں کہیں سے آپ آلو خریدتے ہیں کہیں سے پیاز لیتے ہیں آپ دوسری چیزیں خریدتے ہیں آپ نے اگر اس مارکٹ میں پانچ ہزار روپے خرچ کی ہیں تو آپ تقریباً وہ پانچ ہزار روپے دس یا پندرہ دکانداروں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی پیسہ دوسرے لفظوں میں مارکٹ میں تقسیم ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے مختلف دکانداروں کو مختلف لوگوں کو انہوں نے اس کے مقابلے میں سوپر مارکٹ چینز کا کانسپ دیا ہے بڑی بڑی سوپر مارکٹ سب کچھ ون ونڈو آپریشن ایک چھت کے نیچے آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور وہ بھی ایک سوپر مارکٹ کی چینز جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے سو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سوپر مارکٹ کی چینز میں جا کے اپنے تمام ضروریات لاکھ روپے کا سامان بھی اگر خریدتے ہیں تو وہ پیسہ مارکٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بجائے ایک سیٹھ کی جیب میں جاتا ہے ایک ملٹی ناشنل کی جیب میں جاتا ہے ایک کورپریشن اس سے کماتی ہے ماشرے میں لوگوں کے پاس وہ ماملہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا مارکٹ پلیس کی بہت بڑی اہمیت ہے ایک اسلامی اکنومک مارٹل میں کیونکہ مارکٹ میں آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں مارکٹ میں آپ پیسہ ایکسچینج کرتے ہیں مارکٹ میں آپ پیسہ سرکولیٹ کرتے ہیں مارکٹ میں آپ پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں سوپر مارکٹ میں یا بڑی بڑے چین سٹورز میں یہ کانسپٹ نہیں ڈیویلڈ ہوتا اسی طرح ہمارے ہاں جو کانسپٹ ہمارے ہاں جو کانسپٹ ہے وہ منٹر یعنی استاد اور شاگرد کے رشتے ہوا کرتے تھے چاہے تجارت سکھانی ہو چاہے کوئی ہنر سکھانا ہو چاہے کارپنٹری ہو کوئی بھی کام ہو سکھانا ہو تو استاد اور شاگرد کے رشتے تھے جس میں عدب کا لحاظ تھا ایک تعلقات تھے ایک تلبی تعلق ہوتا تھا استاد اور شاگرد میں آج کی ایکنومک موڈل میں ایمپلائر اور ایمپلائی کا ریلیشنشپ بن گیا ہے یعنی ملازم کا اور مالک کا سیٹ کا اور نوکر کا لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی سپریچول روحانی تعلق بیلڈ نہیں ہوتا جس چس کو جو بہتر نوکری جہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں وہ چھوڑ کے نکل جاتا ہے کوئی مورل ابلیگیشن نہ ملازم پر ہوتی ہے نہ مورل ابلیگیشن سیٹ پر ہوتی ہے جب تاہتا جس کو چاہتا ہے جو ریلیشنشپ آپس میں ہیں وہ ایموشنل نہیں ہے سپریچول نہیں ہے روحانی نہیں ہے انسانی تعلقات پر نہیں ہے پیورلی پیسے پر ہے جس کو جہاں جو پیسہ ملا اس نے اس کو فارغ کر دیا اس کو نکال دیا یا بہتر نوکری ملی تو چھوڑ کے چلے گئے کوئی ریلیشنشپ عدب کا نہیں ہے دیکھیں یہ نتیجہ دن اس ریلیشنشپ کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں انسیکیور جب فیل کرتے ہیں تو ہر کوئی ایک سے ایک بہتر نوکری کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کے لیے اور سیٹس زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں پھر یہاں پر اگین یہ وہ ایکسپلائٹیٹیو ایکنومک مارڈل جس کے فال آؤٹس ہمارے معاشرے میں یہ آتے ہیں کہ ایکسپلائٹیشن ایک دوسرے کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے شیرنگ نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رس تقسیم نہیں کرتے دل محبت کا تعلق کوئی نہیں ہوتا معاشرے میں کیونکہ جیسے بات ہم نے آپ سے ارس کی تھی دیکھئے تو یہ صرف ربا نہیں ہے یہ صرف ایک ایکنومک مارڈل نہیں ہے اس کے اثرات معاشرے کے ہر انسان کی ہر فکر ہر سوچ پر آتے ہیں اسی طرح ہمارے ہاں حلال کا کانسپٹ ہے ان کے ہاں حرام کا کانسپٹ ہے ان کے ہاں حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے چاہے وہ سور ہو چاہے وہ ربا ہو چاہے وہ چوری سے ہو چاہے وہ ایکسپلائٹیشن ہو ڈرگز کے پیسے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا جب ایک معاشرہ انتہائی ڈیریکشن کانسپٹ ہو حلال کی تمیز کرے تو خود با خود وہ پھر راستے ایسے نکالنا شروع کرتا ہے جس میں ایکسپلائٹیشن ظلم لوگوں کے پیسے مارنا ربا کا نظام یہ ساری چیزیں خود با خود قتم ہونا شروع ہو جاتی ہیں مسلمان اتنے ڈیریکشن کانچس ہیں کہ دیکھیں کتنا بھی مغرب زیادہ مسلمان کیوں نہ ہو جائے جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ بھی ڈبے اٹھا کے دیکھتا ہے کہ اس کی پر کنٹنٹ کیا لکھے ہوئے کہ اس میں سور تو نہیں ہے کہ اس میں حرام اور ناپاک چیز تو نہیں ہے تمہیں مسلمانوں کو جس طریقے سے ربا اور سود کی بینکنگ کو حلال قرار دے دیا ہے یعنی اس حد تک ہی مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مثال دیں کہ آسٹریلیا سے سور کا گوشت آتا ہے اور اس پر وہ حلال کی مورا لگا دیتے ہیں مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ سور کا گوشت حلال ہے اسی طرح جس طرح ربا کے نظام کو یہ آج کل حلال قرار دے رہا ہے اور شاید ان کی بھی بائیول کے اندر رسٹرکشنز ہیں لیمٹیشنز پیش کی گئی ہیں لیکن انہوں نے ریلیجن اور ریلیجس ویلیوز کو سوسائیٹی اور سوشل ویلیوز سے ڈیمارکیٹ کر دیا علیدہ کر دیا اس پہ ہم جاری رکھیں گے زید صاحب لیکن بریک کے بعد